عید الازحہ کے بعد پھر آپ کو یاد آئے گا جنرل زیاء اللہ کا زمانہ میرا خیال ہے کہ آئینی بہران بہت بڑا لفظ ہے لیکن یہ تو واضح ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری رہے گا بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عید الازحہ کے بعد اس میں بہت تیزی آئے گی اور ابھی تک ابھی تک بھی جو ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی انجویجول ہے لیکن عید کے بعد جو ہوگا وہ بہت ہی انجویجول ہوگا تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر دے پہلے بھی کسی پروسیجر کو فالو کیا ہے کسی نے یعنی کہ اسلامباد ہائی کورٹ ایک آدمی کی بیل لیتی ہے وہ دوسرے کیس میں پکڑا جاتا ہے پروسیجر تو کوئی نہیں ہے نا تو یہ ایک ٹپیکل طریقہ ہے جو پہلے عمران خان کے دور میں بھی استعمال کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں پہ اور اب وہی طریقہ جو ہوا ہے عمران خان پہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن عید الازحہ کے بعد پھر آپ کو یاد آئے گا جنرل زیاؤلق کا زمانہ دیکھیں نا میں دو ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں میرا خیال ہے کہ کسی سیاستدان کے خلاف آپ اس کو ناہل قرار دے دیں اس کو گرفتار کر لیں فوجی دالت میں مقدمہ چلا دیں تو صرف سیاستدان کے خلافی کر سکتے نا آپ اس سے زیادہ بڑے قومی جرائم جو ہیں وہ اس ملک میں ڈکٹیٹرز نے کیے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ ایک میرا پوائنٹ اپ ہو ہے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن گرفتاری اور ناہلی یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ پاکستان میں بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے ایون ان سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کی تحریک میں حصہ لیا لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی اس سے زیادہ ہوگا دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کوئی کمال نہیں کیا ہے اس وقت اتنا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے ان پہ اتنے مقدمے بن گئے ہیں ان کے اتنے بندے ٹوٹ گئے ہیں اور اتنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے جو بھی کمال کی ہے نا وہ رولنگ کولیشن کا ہے اس کی پالیسیز جو ہے وہ اتنی کمزور ہیں ان کا کوئی کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کوئی بات کہے تو پبلک اس پہ یقین کرے تو حکومت کی کمزوریہ جو ہیں وہ عمران خان کی طاقت ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بینیفیشری ہوں گے ان کی کمزوریوں کے لیکن اب اس وقت جو جس صورتحال سے دو چار ہیں تو اس میں شباز شریف صاحب کا یا زرداری صاحب کا یا مولانا فضل الرمان صاحب کا تو کمال نہیں ہے نا وہ تو سارا باکمال لوگوں کا ہے تو آگے بھی جو ہونے والا ہے وہ اس میں ان کا نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا باقی پارٹیوں کو کوئی کردار نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب اس اسمبلی کی مدد ختم ہو جائے اگست میں اور یہ حکومت ختم ہو جائے اور ایک مرکز میں نگران حکومت آ جائے تو پھر وہ نگران حکومت بھی اسی طرح سے اس کو ملیا جیسے کہ پنجاب اور کیپکے کی حکومت کو ملیا ہے اور پھر یہ پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی یہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و عیاض کی طرح کہہ رہے ہوں گے کہ یار نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز اللہ کے واسطے الیکشن کرا دو جو نو مئی کے کردار ہیں اور بقول کچھ لوگوں کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو صرف سیٹل نہیں کرنا خان صاحب ڈیمولش کرنا ہے تو یہ جو ڈیمولشن کا جو پروسس ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ اس میں تو بہت سے جو اس میں جو گواہ پیش ہوں گے جن میں جو جب وہ گواہ آئیں گے تو بہت سے لوگوں کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے ایسے ایسے گواہ آئیں گے وہ ایسے ایسے بیانات دیں گے کہ جناب یہ ہمارے موجودگی میں یہ منصوبہ جو ہے بنایا گیا ہماری موجودگی میں یہ انسٹرکشن پاس ہوئی اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے بہت سینئر لوگ جو پچھلی حکومت میں بڑے اہم اوڈوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ہم نے اس سے اختلاف کیا تو ہمیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جون کا آخری حصہ چل رہا ہے تو جولائی یا اگست دو مہینے میں وہ مجھے لگتا ہے مشکل ہو جائے گا دیکھیں آہ جس طرح دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے میرے سبیت بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں ہمیں الیکشن کے ریزلٹ کا پہلے سے پتا تھا تو اسی طرح یہ جو اگلا الیکشن ہوگا اس کے ریزلٹ کے بارے میں کوئی آپ کو سروے وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا ریزلٹ آپ کو میرا خیال ہے پہلے ہی پتا ہوگا بلکہ مجھے تو شاید ابھی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے تو یہ اس میں ابھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ وزیراعظم ہے تو ان کو بڑی غلط فہمی ہے یہ الیکشن جو ہے اس الیکشن میں ایک بہت براڈ بیسڈ الائنس جو ہے اس کو حصہ لینا پڑے گا اور اس براڈ بیسڈ الائنس میں صرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوں گے اس میں یہ جو نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں یہ بھی پارٹیاں شامل ہوں گی کچھ نیشنلس پارٹی ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے ان کو کچھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر اہنماؤں نے کچھ بیانات دیے پھر انہوں نے ان بیانات کو واپس لیا قومی سمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ شباز شریف تو مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیراعظم ہے تو یہ جو بیان ہے یہ وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا ہے تو اس بیان میں ساری کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے دیکھئے جو لوگ دبائی میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں بظاہر وہ پاکستان کے بہت موتبر اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کی جو سیاست کے اہم ترین فیصلے ہیں وہ تو پاکستان میں ہی ہونے ہیں یا ہو چکے ہیں تو شاید یہ لوگ جو دبائی میں مل رہے ہیں انہوں نے کوارڈینیشن کرنی ہے ان فیصلوں پہ عمل درامت کے لیے تو ان کا رول جو ہے وہ کوارڈینیشن کا ہے کیونکہ ابھی ان کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے تیہ نہیں ہوئے ہیں ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر الیکشن ہوگا تو الیکشن میں آہ کون پارٹی کس کے ساتھ اتحاد کرے گی کیا پی ڈی ایم آہ میں کوئی کسی اور پارٹی کو بھی شامل کیا جائے گا کیا اس کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ کوئی الائنس بنے گی نہیں بنے گی استحقام پاکستان پارٹی کا کیا ہوگا اور ابھی خیبر پختونخواہ سے پرویس خٹک صاحب جو ہیں ان کے فیصلے کا بھی انتظار ہے انہوں نے کیا کرنا ہے تو یہ سارے جو فیصلے ہیں یہ دبائی میں یا لندن میں نہیں ہوں گے یہ فیصلے یا تو اسلام آباد میں ہوں گے یا پشاور میں یا لہور میں دبائی کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو ہم اگر اتنی زیادہ اہمیت نہ ہی دیں تو بہتر ہے پہلا سوال آپ کا یہ کہ کیا دوزار تئیس الیکشن کا سال ہے تو میرا جواب ہے یس یہ ایک کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ ایک آئینی تقاضہ ہے سال دوزار تئیس میں موجودہ پارلیمنٹ کی مدد پوری ہو جائے گی بارہ یا تیرہ اگستہ کس پارلیمنٹ کو ختم کر کے نئے نگران سیٹ اپ کا اعلان کرنا آئینی تقاضہ ہے اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اس کا تائین ہو چکا ہے تو یہ جو تائین ہے یہ ابھی نہیں ہوا اس لیے کہ مجھے حکومت کی ایک بہت ہی بہت ہی ذمہ دار شخصیت اتنی زیادہ ذمہ دار کے آپ بستصوری کریں اس ذمہ دار شخصیت نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ تو فیصلہ ہم نے تو کر لیا ہے کہ الیکشن میں جانا ہے ہم نے لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن دوزار تئیس میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے یہ کوئی فیڈرل منسٹر ہیں جو بہت ہی اہم عوضے پہ ہیں اور میں ان کو بہت ہی اہم قرار دے رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق براہ راست بہت سے معاملات کے ساتھ ہے تو میرا خیال ہے کہ وزیراعظم شباز شریف اور ان کی جو کبینہ کے سینئر وزراء ہیں ان کا انہوں نے مائنٹ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم نے دوزار تئیس میں الیکشن میں جانا ہے لیکن شاید ان کے اختیار میں نہیں ہے یا ان کو پتا نہیں ہے کہ دوزار تئیس میں الیکشن ہو گا ہے نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کا تعلق بہت سے دوسرے معاملات کے ساتھ ہے جیسا کہ ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو نو مئی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ایک سو دو کے قریب ان کو آہ جلد از جلد سزا ملے ان کے خلاف آہ قانونی کاروائی جو ہے وہ اگست سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے تو اگست سے پہلے پہلے اگر وہ قانونی کاروائی مکمل ہو گئی تو شاید الیکشن دوزار تئیس میں ہو جائے گا لیکن اگر نہ ہوئی تو پھر جو حکومت کے انتہائی ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پھر یہ الیکشن مارچ دوزار چوبیس میں ہو اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں